نمشکار آداب دوستو تو چلیے آج پھر ہم آپ لوگوں کے لئے لائے دیش اور دنیا کی تمام تاجہ بڑی خبریں بریکنگ نیوز جنلائس ایک اکر کے تمام بڑی خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلی اور بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ سے بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا پشم بنگال کے اندر بتا جا رہا ہے کہ بی جے پی نے ایک معاملے میں سپریم کورٹ میں ارجی لگائی تھی اس معاملے پر بی جے پی کو بڑا جھٹکا سپریم کورٹ نے دیا کس طرح سے اس کی جینکاری آگے آپ کو دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اتر پردیش ویدھان صبح چناؤ پرچار کرنے پہنچے راخل گاندھی نے موڈی سرکار کے اوپر بولا بڑا حملہ لگایا گمبھیر آروپ کس طرح سے اس کی بھی جینکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بی جے پی کے ایک اور نیتا کا ویوادد بیان مسلمانوں کو لے کر کے بی جے پی کے نیتا نے ویوادد بیان دیا ہے کیا بیان ہے وہ بھی آگے آپ کو سنائیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو رشیہ اور یکرین کے بیچ چل رہے ہیں یدھ کو لے کر کے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہاں پر موڈی سرکار نے اس معاملے پر بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے دوستو ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ رشیہ اور یکرین کے بیچ چل رہے ہیں یدھ کو لے کر کے اب ایک اور بڑی خبر یکرین سے سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کرناٹک میں چل رہے ہیں ہجاب ویواد کو لے کر کے کرناٹک ہائی کوٹ سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ اگلی بڑی قبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کہ مہاراستر میں شیف سینہ نیتاؤں پر ہوئی آئی انکم ٹیکس کی چھاپے ماری کے بعد سنجے راؤت کا بی جے پی پر بڑا حملہ بدلہ لینے کی دھی دھمکی کی سرح سے اس کی بھی جانکاری دیں گے ساتھی ساتھ دوستو کچھ اور اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ رکھیں گے اس سے پہلے چھوٹی سرکی پس کریں گے ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے چلنگو سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو ضرور پس کر لی جب بات کریں گے پہلی اور بڑی قبر کی جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے پشم بنگال کے اندر ممتاب انرجی ورسس بی جے پی کے بیچ لگاتا ٹکراو بنا ہوا ہے لیکن اسی بھی سروچ نیالے نے بنگال بی جے پی کے ورشت نیتا سوبیندو ادھکاری کی یاجکہ کو بڑا چھٹکا دیا ان کی یاجکہ پر جو ہے ویچار کرنے سے انکار کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اس یاجکہ میں پشم منگال ویڈان سبھا کے سپیکر بیمان بینرجی دوارہ ٹی ایم سی ویڈائک مکل روی کو دل بدل ویرودی قانون کے تحت آیوگ یہ گھوسیت نہیں کرنے کے فیصلے کو چنوٹی دی گئی تھی آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پشم منگال ویڈان سبھا سپیکر بیمان بینرجی نے ویڈان سبھا میں ویپک شنیدہ سوبیندو ادھکاری کی واہ آج کا ٹھکرا دی تھی جس میں انہوں نے جو ہے چناؤ کے بعد مکل بات جو ہے پارٹی بدلنے کے لیے دل بدل ویرودی قانون کے تحت مکل روی کو ایم ایلے کے روپ میں آیوگ گھوسیت کرنے کا نروت کیا تھا لیکن اس کے بعد بی جے پی سپریم کورٹ گئی تھی اب سپریم کورٹ نے بھی بی جے پی کو بڑا چھٹکا دیتے ہوئے سوبیندو ادھکاری کی جو یاج کیا ہے اس کو سنوائی کرنے سے انکار کر دیا ہے بات کریں گا اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اتر پردیش چناؤی پرچار میں پہنچے راحل گاندھی نے موڈی سرکار کے اوپی ام موڈی کے اوپر بولا بڑا حملہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں اتر پردیش ویدان سبھا چناؤ کے لیے امیٹھی ہارٹ سیٹ بنی ہوئی ایسے میں کانگریس نیتر راحل گاندھی پہلی بار یوپی چناؤ پرچار کے لیے دورے پر گئے ہیں انہوں نے امیٹھی کے تھوری ویدان سبھا چھتر میں ریلی کو سموڈیت کرنا شروع کر دیا انہوں نے سی ام یوگی سے لے کر کے پی ام موڈی تک جم کر نشانے سادے ہیں ادھر کانگریس کی راشتری مہاسچیو پریانکا گاندھی نے بھی پریاغ راج میں روڈ شو کیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے کئی جن سبھائیں کی اور بی جے پی کے اوپر حملہ بولا ہے آپ کو ہم ٹویٹ دکھانا چاہتے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا اتر پردیش جانتا ہے کہ بھارت کے پردان منطری آ کر ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی بول جائیں گے پورا دیش جانتا ہے کہ نرندر موڈی نے کسانوں کی آمدنی دوگنی کرنے کا وعدہ کیا تھا اور پھر تین کالے قانون لاغو کیے کانگریس نیتا راخل گاندھی نے جگدیش پر میں یہ بہت بڑا بیان دیا ہے اسی کے ساتھ کچھ اور گمبھیر آروپ انہوں نے جو ہے پی امودی کے اوپر لگائیں جس طرح سے رشیہ یکرین میں یودھ چلا اس ماملے پر بھی جو بیس جار بچے پھسے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے بھی جو ہے موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولا ہے بات کریں گے اگلی بڑی قبر دوستو آ رہی ہے بیہار کے اندر بی جے پی کے ایک اور نیتا نے مسلمانوں کو لے کر کے ویوادیت بیان دیا ہے آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں ہری بھوشڑ تھاکر بچول نے ایک بار پھر یعنی یہ جو بی جے پی کے امیلے ہیں انہوں نے ویوادیت بیان مسلمانوں کو لے کر کے دیا ہے بچول سے مسلمانوں کے ووٹنگ پر ویوادہ اثبت بیان دیتے ہوئے بی جے پی امیلے ہری بھوشڑ تھاکر نے کہا ہے کہ مسلمانوں سے ووٹنگ کا ادھکار چھین لینا چاہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ انہیں پاکستان چلے جانا چاہیے بی جے پی امیلے نے کہا کہ مسلمانوں کو 1947 میں دوسرا دیش مل گیا ہے وہ وہی چلے جائیں ہندوستان میں چھپی خبر کے انسار بی جے پی ویدھائک ہری بھوشڑ تھاکر نے کہا کہ مسلمان یہاں رہیں گے تو انہیں دوسرے درجے کے ناغرک بن کر رہنا ہوگا اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلمانوں کو معنوطہ کا دشمن بھی بتاتے ہوئے یہ کہیں نہ کہیں اسلامیک اسٹیٹ بناتے آنا چاہتے ہیں ایسا آرو مسلمانوں کے اوپر انہوں نے لگا کر کے یہ بڑا حملہ کیا ہے تو کہیں نہ کہیں بی جے پی کے نیتہ لگاتار مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے اوپر اسطلاح کے بیوازیت بیان دے رہے ہیں اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے یوکرین رشا کے بھی چل رہے یود کو لے کر کے مودی سرکار نے 20,000 بچے جو یوکرین میں فسے اس کو لے کر کے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں این آئی نے سوتروں کے حوالے سے جانکاری دیئے کہ بھارت سرکار یوکرین میں بھارتیوں کے لیے نکاسی اڑانوں کا آئیوجنگ شروع کرنے کا پلان بنا لیا ہے فسے بھارتی ناگریکوں کی اس نکاسی کے لیے پورا خرچ مودی سرکار یعنی بھارت سرکار اٹھائے گی یہ بہت بڑا اعلان کر دیا گیا بات کریں گے اگلی بڑی خبر کیا اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے رشا یوکرین کے بھی چل رہے یود کے معاملے پر اب ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے روس یوکرین یود میں پہلے دن 137 لوگوں کی کیزویلٹی ہوئی ہے جس میں یوکرین کے آرمی کے لوگ بھی شامل ہیں یوکرین نے کہا ہم اکیلے لڑیں گے اور جیتیں گے بھی ایسا کہتے ہوئے انہوں نے بڑا دعویٰ کیا ہے لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ اب تک 137 سے زیادہ لوگوں کی کیزویلٹی ہو گئی ہے بات کریں گے اگلی بڑی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو کرناٹک سے آ رہی ہے جہاں پر ہجاب معاملے کو لے کر کے ہائی کوڈ کا بہت بڑا فیصلہ آپ اس خبر کو دیکھ سکتے ہیں ہجاب بھی بیوات کی سنوائی کر رہے ہیں کرناٹک ہائی کوڈ نے بدوار کو کہا ہے کہ ماملے کے نپٹارے تک سکولوں اور کالیجوں دوارہ نردھارے ڈریس کا پالنڈ کیا جانا چاہیے ساتھ ہی ہائی کوڈ نے یہ بھی سپشت کیا ہے کہ ان کا ہجاب سے سمبندھت جو انترم آدیش ہے وہ کیول ودیارتیوں تک ہی سیمیت ہے یعنی کہ سٹوڈینٹس تک ہی سیمیت ہے وہ کسی بھی ٹیچرز کے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا مکنہ دیشت جیسٹس ریتو راج اوستھی نے کچھاؤں میں ہجاب پہننے کی عنومتی مانگنے والی آج کا کرتاؤں میں سے ایک وکیل وہ متعہیر سے کہا کہ ہم یہ سپشت کر رہے ہیں کہ چاہے ڈگری کالیج ہو یا پھر پیو کالیج ہو اگر یونی فارم ندارت کی گئی ہے تو اس کا پالن تب تک کرنا ہوگا جب تک معاملہ آدارت میں لمبیت ہے ساتھی ساتھ کوٹ نے یہ جرور کلیر کر دیا ہے کہ یہ ہجاب جو نہ پہننے کی بات کہی جاری ہے یہ صرف اسٹوڈینٹس کے اوپر اپلائی ہوگا یہ جو ہے ٹیچرز کے اوپر اپلائی نہیں کیا جائے گا بات کریں گے اگلی بڑی کبر کی اگلی بڑی کبر دوستو آ رہی ہے جس طرح سے مہاراستر کے اندر لگاتار شیو سینا سمیت تمام وفقشی پیٹیوں کی نیتاؤں کی گھروں پر انکم ٹیکس کے چھاپے ماری چل رہی ہے انکم ٹیکس کے چھاپے پڑ رہے ہیں اس کے بعد اب شیو سینا کا بہت بڑا بیان آیا ہے دوستو آپ اس قبر کو دیکھ سکتے ہیں مہاراست میں ایک بار پھر بی جے پی اور شیو سینا کے بیج جمانی جنگ چھٹ گئی ہے آئیکر بی بھاکی اور سے شیو سینا کے نیتاؤں یشونت جادو اور یامنی جادو کے خلاب تلاشیہ بیان کے بعد کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے یشونت جادو جہاں بی امسی میں ستھائی سمیت کے ادھیکشن ہیں اور وہیں ان کی پتنی یامنی جادو بھائی خلا سے شیو سینا ویدھاگ بھی ہیں اسی بیج بتا جا رہا ہے کہ سنجے راؤت نے اس معاملے پر بہت بڑا بیان دیا ہے شیو سینا نیتاؤں نے کہا ہے اور چھتایا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے بعد ایسا ہی بی جے پی کے ساتھ کیا جائے گا جس طرح سے وہ ہمارے اوپر جو ہے اس طرح سے چھاپے مروا رہی ہے آپ کے اپنی کیارہ نیچے کا مڑو اس میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک شیئر چاہم سبسکرائب ضرور کریں